کراچی کی احتساب عدالت میں ڈاکٹر آسم کے خلاف 462 روپے کی کرپشن کیس کی سمات ہوئی عدالت میں ڈاکٹر آسم سمیت ملدیمان اتھر حسین اور اجاز چودری سمیت دیگر ملدیمان پیش ہوئے سمات کے دوران عدالت میں جنا پوز گریجویٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر انیز بھٹی کا کہنا تھا کہ جنا اسپتال میں ہائیڈرو گرافی کی سہولت موجود نہیں ہے جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ اتنا بڑا اسپتال ہے اور وہاں یہ سہولت نہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ڈاکٹر آسم کا علاج جائی رکھا جائے تھیرپی کرائی جائے اور ان کو آہا خان اسپتال چیک اپ کے لیے لے جایا جائے جس پر ڈاکٹر انیز بھٹی کا کہنا تھا کہ ہم نہیں لے جا سکتے آپ جیل حکام کو حکم دیں وہ لے کر جائیں گے دوسری جانب وکلا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب کی جانب سے ابھی تک تمام دستاویدات فرہم نہیں کی گئیں جس پر عدالت نے بھی نیب حکام کو حکم دیا کہ وکلا جن دستاویدات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں وہ پورے کیے جائیں عدالت میں نیب ترجمان نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ سماد پر دستاویدات فرہم کر دیے جائیں گے عدالت نے جی پی ایم سی کے ڈریکٹر ڈاکٹر انیز بھٹی کو حکم دیا کہ ڈاکٹر آسم کی فیزیو تھیرپی جاری رکھی جائے اور آئندہ سماد پر ڈاکٹر آسم کی صحت سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی جائے عدالت نے سماد 22 اگست تک ملتوی کر دی کیمرمن رضا امتیاس کے ساتھ غیاس الدین 24 نیوز کراچی